آئی پیل سال دوہزار تیس کی شروعات اکتیس مارس سے ہونے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل میں اب تک پندرہ سیزن کھیلے جا چکی ہیں اس پندرہ سیزنوں میں انگینت یادیں ہیں جو دیش کی کرکٹ پریمیوں کو ہمیشہ اس سے جوڑے رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر آئی پیل کی بات کریں تو سال دوہزار آٹھ میں اس لیگ کی شروعات ہوئی تھی اب تک آئی پیل میں خوب مرورنجن کھلاڑیوں کو ساتھ ہی ساتھ فانس کو دیکھنے کو ملا ہے تب ہی فانس اور کھلاڑی بے سبری سے آئی پیل کے اگلے سیزن کا انتظار کرتے ہیں سال دوہزار تیس کے آئی پیل یعنی کی سیزن سولہ کی شروعات تا اکتیس مارس سے ہوگی اور اس بار دس ٹیمیں کھیلتی ہوئی نظر آئیں گی ایسے میں سبھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار آئی پیل کے پندرہ سال میں اب تک کیا کچھ خاص ہوا ہے اور کیا آئی پیل میں جب شروعات ہوئی تب کس نے سنچری لگائی تب پہلی گیند کس نے ڈالی پہلی گیند کس نے کھیلی تھی آئیے آج آپ کو آئی پیل سے جڑی انہی دلچسپ جانکاریوں کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گر آئی پیل کی تو سال دوہزار آٹھ میں پہلا سیزن شروع ہوا پہلے سیزن کا پہلا مقابلہ کول کتا نائٹ رائیڈرز اور رول چلنجرز بینگلور کے بھی چینہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اگر اس مقابلے کی بات کریں تو کیکی آر نے پہلے بالے بازی کی اور پہلی گیند سورف گانگولی نے کھیلی آئی پیل کے اتحاس کی پہلی گیند سورف گانگولی نے کھیلی جو کیکی آر کی ٹیم کی کپتانی بھی کر رہے تھے اس کے علاوہ اگر بات کریں پہلے آور کی یعنی پہلی گیند کی تو آئی پیل کے اتحاس کی سب سے پہلی گیند پروین کمار نے فیکی تھی پروین کمار رول چلنجرز بینگلور کے لئے گیند باز تھے اور انہوں نے ہی پہلا آور فیکا یعنی پہلی گیند بھی انہوں نے ہی فیکی اگر بات کریں آئی پیل کے اتحاس میں پہلے وکٹ کی تو جہیر کھان اس وقت رول چلنجرز بینگلور کا حصہ تھے انہوں نے کےکی آر کے کپتان یعنی سورف گانگولی کے وکٹ کے روپ میں آئی پل کے اتحاس کا پہلا وکٹ لیا تھا اب بات کرتے ہیں پہلے شتک کی آئی پل کے پہلے ہی ماچ میں پہلے ہی پاری میں نیوزیلنڈ کے بلے باز برینڈم مکیلم نے شاندار شتک یہ پاری کھیلی تھی آئی پل کے اتحاس کی پہلے ہی پاری میں شتک لگ گیا تھا ایسے میں برینڈم مکیلم وہ شتک یہ کھلاری رہے تھے انہوں نے تیہتر گیندوں میں ایک سو ٹھاؤننڈ کی پاری کھیلی تھی اور اس دھواندار پاری کی میں انہوں نے تیرہ چھکے دس چوکے جڑے تھے ایسے میں آئی پل کے اتحاس کا پہلا شتک برینڈم مکیلم نے جڑا تھا اب بات کرتے ہیں ویرات کولی کی ویرات کولی کی بات کریں تو ویرات کولی ایک مات رہ سے کھلاری ہے جو اب تک آئی پل میں ایک ہی ٹیم کی جرسی میں نظر آئے ہیں آئی پل کی جب شروعات ویرات کولی نے کی تب وہ رول چلنجرز بینگلور کا حصہ تھے وہ ٹیم کے کپتانی بھی کرتے ہوئے نظر آئے اور اب تک وہ اسی ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں یعنی کی آرچی بی کی جرسی میں ویرات کولی آئی پل کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں پرپل کیپ کی بات کریں تو بومنشو کمار کا ریکارڈ پرپل کیپ میں بڑا شاندار ہے بومنشو کمار آئی پل کے اتیاس میں لگاتار دو سیزن میں پرپل کیپ جیتنے والے کھلاڑی ہیں سر ایچ کی طرف سے کھیلتے ہوئے بومنشو کمار نے سال 2016 میں 23 وکٹ چٹکائے 2017 میں 26 وکٹ چٹکائے اور آئی پل کے دونوں ہی سیزن میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندباز اور پرپل کیپ جیتنے والے کھلاڑی بنے تھے کیل راہول کے نام آئی پل میں سب سے تیج اردشتک ہے سال 2018 میں انہوں نے کینگ سیلیون پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے ڈلی ڈیڈ ڈیول سے اخلاف 14 گیندوں میں ارشتک جڑا تھا جو آس تک کا ریکارڈ ہے اور ان کا شرائک ریٹ اس دوران 364 سے زیادہ کا رہا تھا بریڈ ہوک آئی پل کے اتیاس میں سب سے سینئر کھلاڑی کے طور پر کھیلنے والے کھلاڑی ہیں بریڈ ہوک کی بات کریں تو انہوں نے 45 سال کے عمر تک کے کیار کے لیے آئی پیل کھیلا تھا وہیں سب سے یوہ کھلاڑی کی بات کریں تو پریاس رے برمن 16 سال 157 دن کی عمر میں آئی پیل میں کھیلنے والے سب سے یوہ کھلاڑی بنے انہوں نے رویل چلنجرز بینگلور کے لیے ڈیبیو ہیدر آباد کے خلاف کیا اب بات کریں پلیئر آف دہ میچ یعنی کی مین آف دہ میچ کی آئی پیل میں سب سے زیادہ مین آف دہ میچ جیتنے کا ریکارڈ آر سی بی کے لمبے سمیتہ کھلاڑی رہے اور ساؤت افریقہ کی کھلاڑی ای بی ڈی ویلیٹس کے نام ہے ای بی ڈی اس وقت آئی پیل نہیں کھیلتے ہیں آپ کی جو کچھ رائے ہیں ریکارڈز کو لے کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نمسکار